اسلام علیکم ہونٹڈ سینٹر کے لسنرز کو خوش آمدید آئیے سنتے ہیں ایک پرسرار لڑکی کی کہانی یہ کہانی ایک عجیب لڑکی کی ہے جس کا نام آئیشہ تھا آئیشہ کی دو بڑی بہنیں تھی اس کی ماں آئیشہ کے پیدائش کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی اس طرح آئیشہ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا آئیشہ کا کوئی بھائی نہیں تھا اس کے والد موچی تھے جو ریلوے سٹیشن پر لوگوں کے جھوتے پالش کیا کرتے تھے وہ بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے اس غریبی کی وجہ سے آئیشہ اور اس کی بہنیں سکول تعلیم حاصل کرنے نہ جا سکی آئیشہ کی بڑی بہن کا نام مناحل اور درمیانی بہن کا نام آمینہ تھا آئیشہ ایک خاموش طبیعت کی لڑکی تھی جو اکیلے رہنا پسند کرتی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے والد آئیشہ کو بہت ڈانتے تھے باپ تینوں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ پیار اپنی بڑی بیٹی مناحل کو کیا کرتے تھے مناحل سے پیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئیشہ کے پیدائش سے 18 سال پہلے آئیشہ کے ماں باپ ایک شادی پر گئے ہوئے تھے اور جب اس شادی سے واپس گھر آ رہے تھے تو ایک بوڑی عورت رات کے وقت سنسان راستے پر رو رہی تھی اور گاڑی کو راستہ نہیں دے رہی تھی جب میاں بیوی گاڑی سے باہر آئے اور بولے کہ کیا ہوا ہے راستہ کیوں نہیں دے رہی اور راستے میں کھڑی کیوں رو رہی ہو تو اس بوڑی عورت نے کہا تمہاری ایک بیٹی پیدا ہوگی جو کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ڈرے گی اور اس کی طاقت دس مردوں جتنی ہوگی بس یہ کہہ کر وہ بوڑی عورت ادھر سے چلی گئی اس واقعے کے ٹھیک تین سال بعد مناحل پیدا ہوئی اور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو ماں باپ سوچنے لگے کیا اس بوڑی عورت کی بات سچ ہوگی مناحل کی عادت تھی کہ وہ رات کو ایک بجے چھت پر کھڑی ہو کر ستاروں سے باتیں کیا کرتی تھی اور ہر بھاری چیز کو بہ آسانی اٹھا لیتی تھی تو ماں باپ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بوڑی عورت سچ بول رہی تھی جس کی وجہ سے باپ مناحل سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مناحل اپنی بہنوں کو سنبھال لے کی کیونکہ آمنہ تو اندھیرے سے ڈرتی تھی اور آئیشہ خاموش رہتی تھی باپ گھر میں جو چیز کھانے کی لاتا تھا پہلے مناحل کی ہاتھ میں دیتا تھا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تینوں بہنیں گھر میں ہی بیٹھی رہتی تھی لیکن مناحل عید کے موقع پر کچھ کپڑے لوگوں کے سلائی کیا کرتی تھی جس سے سب کے لیے نئے کپڑے آ جاتے تھے آئیشہ کو تعلیم کا بہت شوق تھا وہ گھر کے پاس کھوڑے میں پڑی کچھ اخباریں گھر لے آتی تھی اور اس اخبار کے آخری ورک پر ایک کہانی ہوتی تھی وہ بیٹھ کر اسے پڑھنے لگتی تھی اپنے خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی آئیشہ ہمیشہ اثر کی نماز کے بعد گھر کے پاس کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی تھی اور بیٹھ ہی رہتی تھی اور جیسے ہی شام ہوتی وہ گھر واپس آ جاتی تھی آئیشہ کے والد کو کینسر بھی تھا جس کا علم کسی بیٹی کو نہیں تھا اور نہ ہی وہ بتانا چاہتا تھا کہ میری حالت دیکھ کر میری بڑی بیٹی مناحل کمزور نہ پڑ جائے اور پھر وہ میرے بعد اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالے گی آئیشہ خود سے باتیں کیا کرتی تھی اور خود کو ڈانٹتی بھی تھی وہ روز کی طرح باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک عجیب شکل والے انسان پر پڑی اس عجیب شکل والے انسان کو دیکھ کر آئیشہ ڈر گئی اور مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی کسی طرح آئیشہ حمد کر کے روتی ہوئی گھر بھا گئی تھی آئیشہ اتنی ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ انسان نہیں ایک شیطان تھا جس کی شکل بہت عجیب تھی موں گدے جیسا جسم لومڑی جیسا اور صرف ٹانگیں انسانوں جیسی تھی آئیشہ جیسے ہی گھر روتی ہوئی آئی تو مناہل آئیشہ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ چھوٹی کیا ہوا ہے جس پر آئیشہ صرف روتی رہی تو مناہل نے آمنہ کو آواز دی کہ ایک گلاس پانی لے کر آو مناہل نے اپنے ہاتھوں سے آئیشہ کو پانی پلایا اور آئیشہ کو کمرے میں لے گئی پھر آئیشہ کا سر اپنے گوت پر رکھ کر پیار کرنے لگی کچھ وقت بعد آئیشہ رو رو کر سو گئی شام کا وقت ہو گیا اور باپ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو دروازے کے پاس ایک خط پڑا ہوا دیکھتا ہے وہ اس خط کو اٹھا کر سوچتا ہے کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے کیا یہ میرا خط تو نہیں پھر وہ اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور گھر داخل ہو جاتا ہے باپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہ مجھے پڑنا آتا ہے اور نہ میری تینوں بیٹیوں کو اس طرح وہ سوچ کر یہ خط جیب میں ڈال دیتا ہے کہ کل صبح کام پر کسی پڑھے لکے انسان سے پڑھا لوں گا باپ مناہل کو کھانا لگانے کا بول کر موہا دھونے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد جب باپ کھانا کھا لیتا ہے تو مناہل سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کسی نے دروازے پر دستک تو نہیں دی تھی تو مناہل کہتی ہے بابا نہیں دو باب کہتا ہے اچھا کچھ نہیں بس بیسے ہی پوچھا اور سب ٹھیک تھا نا گھر میں مناہل فوراں کہتی ہے کہ بابا سب ٹھیک تھا وہ اپنے باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی کہ عائشہ کیوں رو رہی تھی کیونکہ مناہل سوچتی تھی کہ بچے اکثر روتے ہیں تو بتا کر باب کو پریشان کیوں کروں میں دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو مناہل دیکھتی ہے کہ عائشہ گھر کی دیوار پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو مناہل غصے سے بولتی ہے کہ چھوٹی پاگل ہو گئی ہو کیا جو خود سے لگی ہوئی ہو یہ سن کر عائشہ فوراں نیچے آ جاتی ہے باپ ناشتہ کر کے کام کے لیے چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد مناہل اور آمنہ اپنے گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں تو عائشہ باہر گلی میں کوڑے سے اخبار تلاش کرنے چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہانی پڑھ سکے عائشہ اچانک دیکھتی ہے کہ کسی انسان کا سر کوڑے میں پڑا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر دوبارہ عائشہ ڈر جاتی ہے اور روتی ہوئی گھر آتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے مناہل دوبارہ بھاگ کر آتی ہے اور سیدھا گلی میں جاتی ہے کہ آخر کون ہے جو عائشہ کو کچھ بولتا ہے تو مناہل دیکھتی ہے کہ گلی میں تو کوئی نہیں ہے وہ گھر آ کر عائشہ سے پوچھتی ہے کہ چھوٹی کیا ہوا ہے کیا کسی نے کچھ بولا ہے عائشہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ آپ بھی باہر کورے میں کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے مناہل دوبارہ باہر جاتی ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے کہ کدھر ہے وہ انسانی سر لیکن ادھر کورے میں تو کسی کا سر نہیں ہوتا مناہل گھر آ کر عائشہ سے بولتی ہے کہ چھوٹی جھوٹ کب سے بولنے لگ گئی ہو وہاں تو کوئی انسانی سر نہیں ہے عائشہ کہتی ہے کہ آپ بھی میں نے خود دیکھا ہے تو مناہل فوراں بولتی ہے کہ تمہاری طبیعت حراب ہوگی ادھر آؤ مناہل عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو عائشہ کو واقعی بخار ہوتا ہے وہ کہتی ہے عائشہ تم کو تو بخار ہے یہ کب سے ہے تمہیں عائشہ کہتی ہے کہ آپ بھی پانچ منٹ پہلے سے مناہل مو بنا کر کہتی ہے کہ تم لیٹ جاؤ میں حکیم کو بلا کر لاتی ہوں دوسری طرف باپ کام پر لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک شخص اپنے جوتے پالش کروانے آتا ہے جس کو موچی بولتا ہے کہ صاحب کیا آپ یہ خط پڑھ دیں گے مجھے تو وہ شخص بولتا ہے کہ کیوں نہیں جناب جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ گر کر اسی جگہ مر جاتا ہے اتنے میں لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ موچی سے کہتے ہیں اسے کیا ہوا ہے موچی کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا بس کھڑے کھڑے گر کر مر گئے کچھ دیر کے بعد پولیس آ کر پوچھتی وغیرہ ہے اور لاش کو لے کر چلی جاتی ہے موچی فوراں وہ خجیب میں ڈال کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی اپنا مو دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے پر پریشانی کی اثرات نہ دیکھ سکیں مناحل کہتی ہے کہ بابا آج اب گھر جلدی آ گئے تو باب کہتا ہے کہ بیٹی آج ریلوے سٹیشن پر ہرتال تھی اسی وجہ سے گھر جلدی آ گیا مناحل کہتی ہے کہ بابا عائشہ کو بخار ہے آپ حکیم صاحب کو لے آئیں باب فوراں حکیم کو لانے کیلئے چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد باب حکیم کو گھر لے آتا ہے حکیم صاحب آجہ کی نبس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی بخار نہیں ہے یہ سن کر مناحل فوراں کہتی ہے کہ حکیم صاحب میں نے خود دیکھا ہے آجہ کو تو بخار تھا لیکن حکیم صاحب نے کہا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا اس کو کوئی بخار نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آجہ کے والد کہتے ہیں حکیم صاحب آپ دوبارہ ایک بار پھر سے دیکھ لیں میری بیٹی جھوٹ کیوں بولے گی حکیم صاحب نے دوبارہ دیکھا اور کہا ارے اس کو بخار نہیں ہے موجی کہتا ہے کہ اچھا حکیم صاحب چلنے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں حکیم صاحب کے جانے کے بعد مناحل آجہ کے ماتھے پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے تو سچی میں بخار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مناحل حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آجہ ابھی تو تم کو بخار تھا اب ٹھیک کیسے ہو گئی عائشہ کہتی ہے کہ آپی مجھے روز پانچ منٹ تک بخار ہوتا ہے یہ سن کر مناحل کہتی ہے کہ چھوٹی مزاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اور وہ کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے دوسری طرف حکیم صاحب کو راستے میں موچی کہتا ہے کہ کیا واقعی حکیم صاحب میری بیٹی کو بخار نہیں تھا تو حکیم صاحب موچی کے اس سوال پر کوئی جواب نہیں دیتے اور بس غصے سے دیکھتے ہیں پھر موچی کہتا ہے کہ اچھا اچھا حکیم صاحب ایک کام تو کر دے میرے پاس ایک خط ہے وہ اگر آپ پڑھ دیں تو حکیم صاحب کچھ دیر چلتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا دو ادھر ہی پڑھ لیتا ہوں موچی وہ خط نکال کر حکیم صاحب کو دے دیتا ہے اور جیسے ہی حکیم صاحب وہ خط پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے وہ جلدی سے خط کو بند کر دیتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور موچی کو کہتے ہیں جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آو موچی بھاگتے ہوئے ایک گھر سے پانی لے کر آتا ہے اور حکیم صاحب ایک ہی گھونڈ میں پانی پی لیتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد موچی ڈر کر پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب کیا ہوا آپ کو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ چلو میرے گھر میں میں بتاتا ہوں تمہیں کچھ دیر کے بعد دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں حکیم صاحب موچی سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ کیا جس سے کوئی مر گیا ہو موچی کچھ دیر سوچ کر حکیم صاحب کو کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا حکیم صاحب غصے سے بولتے ہیں ارے ذرا دماغ پر زور دو موچی کہتا ہے حکیم صاحب سچی ایسا کچھ نہیں ہوا حکیم صاحب کہتے ہیں اچھا اپنی زندگی کا کوئی واقعہ جو بہت زیادہ تکلیف دے ہو تمہارے لئے موچی نے کہا حکیم صاحب موت تو کسی کی نہیں ہوئی میری وجہ سے لیکن ہاں ایک وقت ایسا تھا میری زندگی میں جب مجھے میرے ماں باپ نے بھائیوں کے ساتھ مل کر گھر سے نکال دیا تھا حکیم صاحب نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم کو گھر سے نکال دیا تھا موچی نے کہا آج سے تقریباً اکیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہا تھا ایک ہوتل پر اور اسی وقت کچھ لڑکیاں جو یقیناً کالیج سے آ رہی ہوں گی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کو دیکھ کر مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئے اور وہ بھی چلتے چلتے مجھے ہی دیکھ رہی تھی اسی طرح ایک ماہ تک میں اپنے دوست کو چائے پلانے کے لیے لے جائے کرتا تھا اور اسی کو دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ میری طرف آئی اور مجھے بولی کہ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں میں نے بھی فوراں بول دیا کہ مجھے بھی آپ کی آنکھیں پسند ہیں اسی طرح ہم دونوں میں پیار ہو گیا تھا اور اتنا پیار ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے میں نے ایک دن حمد کر کے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے آپ میری شادی اس سے کرا دیں گے میری ماں نے کہا کہ بیٹا پہلے میں لڑکی دیکھوں گی تب بتاؤں گے میرے والد صاحب کی بہت سی زمینیں تھی اور ہم اچھے خاصے امیر لوگ تھے ایک دن میرے ماں باپ میری شادی کی بات کرنے اس کے گھر چلے گئے اور جب گھر واپس آئے تو میرے والد صاحب بہت غصے میں تھے اور آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا میں نے رونا شروع کر دیا کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا ہے میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ان کی بیٹی سے پیار کرنے کی میں نے ڈرتے ہوئے اور اترام کے ساتھ پوچھا کہ بابا کیا ہوا ہے میرے والد نے کہا کہ تمہارے دادا جان کے قاتل ہیں وہ لوگ انہوں نے ہماری ایک زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے دادا نے ان کے خلاف پنچائد بلالی تھی اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے تمہارے دادا کا قتل کر دیا تھا میں روتا ہوا باہر آ گیا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں اس سے جو ہمارے بڑوں نے کیا اس میں ہماری کیا غلطی تھی جب میں اس لڑکی سے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے چچا جان کو قتل کیا تھا یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ والد صاحب تو کہتے تھے کہ میرے دادا کو آپ لوگوں نے قتل کیا ہے اس لڑکی نے کہا کہ میری دادی کہتی ہے کہ ہم دونوں کے خاندانوں میں بہت لڑائیاں ہو چکی ہیں ادھر ہمارا پیار اور دوسری جانب دونوں خاندانوں کے لڑائی میں نے اور اس لڑکی نے چھپ کر شادی کر لی اور کچھ دن ایسے ہی ملتے رہے آخر کار میرے دوست نے بولا کہ تم دونوں کب تک اس طرح ملتے رہو گے میرے دوست نے کہا کہ ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دو میں ڈرتا رہا کہ اب کیا کروں ایک دن میں نے اپنے والد صاحب کو تیزی سے بول دیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے کچھ دیر کے بعد میرے والد صاحب ہسنے لگے اور بولے موسیقی موسیقی